بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج ہم آپ کے ساتھ رجب المرجب کے حوالے سے ایک خاص اور مجرب عمل شیئر کریں گے جو کہ بہت ہی آسان اور مختصر ہے اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ پہ ضرور رحم کرے گا آپ پہ ضرور مہربان ہوگا دوستو یہ جو مہینہ رجب کا مہینہ ہے یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے یہ کمری سال کا ساتھوہ مہینہ ہے ہر اسلامی مہینے کی اپنی اپنی فضیلت ہے ہر مہینے کی اپنی اپنی شان ہے اپنی اپنی برکات ہیں آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ ان کی حاجت پوری ہو ان کی خواہش پوری ہو ہر نیک دلی مراد پوری ہو انہیں ہر نیک مقصد میں کامیابی ملے اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفاہ کاملہ ملے یعنی اس وظیفے کو آپ لوگ ہر حاجت کے لیے ہر نیک خواہش کے لیے ہر نیک مقصد کے لیے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان عمل ہے بہت ہی مختصر سا عمل ہے قرآنی عمل ہے قرآنی صورت کا عمل ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے کتنی شفاہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر مسئیبت کی ہر مشکل سے نجات کا حل رکھا ہے ہر پریشانی سے نجات کا حل رکھا ہے سارے کا سارا قرآن مجید فرقان حمید شفاہ ہی شفاہ ہے آپ کی کوئی بھی نیک حاجت ہو سکتی ہے یعنی دعا قبول ہونے کی حاجت خواہش پوری ہونے کی حاجت کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنے کی حاجت اگر کوئی گھر سے غیب ہے تو اس کے واپس آنے کی حاجت یعنی حاجت کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے آپ کسی بھی حاجت کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی دعا کی قبولیت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں بہت ہی مجرب عمل ہے اس لیے آپ اس وظیفے کو مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فیدہ ہوگا وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو کمر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سات گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے معزز سامعین وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ کار سننے اور سمجھ لیں سب سے پہلے تو آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور اس عمل کو آپ نے نماز فجر کے بعد کرنا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ فجر کی دو سنتیں ادا کر لیں تو آپ نے ادھر ہی جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور اکتالیس مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے اول و آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جب آپ نے وظیفہ کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے فجر کے دو فرض ادا کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر جائے نماز پر ہی بیٹھ کر تین سو تیرہ مرتبہ یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو کا ورد کرنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ اسے بڑی توجہ کے ساتھ نوٹ فرمالیں یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو اس کا آپ نے ورد کرنا ہے یعنی تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اسی ترتیب سے اسی طریقے کار سے آپ نے وظیفہ کو مکمل کرنا ہے اپنے سر کو سیدے کی حالت میں رکھنا ہے اور اول آخر دروش شریف پڑھ کر بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزہ سے دعا مانگنی ہے اپنے مقصد کے لیے اپنی نیک حاجت کے لیے اپنی نیک خواہش کے لیے دعا مانگ لینی ہے تو انشاءاللہ اللہ کا خاص فضل و کرم آپ پہ ضرور ہوگا آپ کی نیک خواہشات پوری ہوں گی نیک حاجات پوری ہوں گی آپ کو نیک مقصد میں کامیابی ملے گی تو دوستو ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی